اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشام دید کیتا ہو دوستو آج کی ویڈیو میں میں فیملی ویزٹ ویزا کے بارے میں ایک بہت اہم اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں فیملی ویزٹ ویزا ایکسٹینڈ کرنے کے لئے ایک نئی شرط جو ہے وہ رکھی گئی ہے کونسی شرط ہے فیملی ویزٹ ویزا کے بارے میں مزید کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہو تو ویڈیو سے بنے رہیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کو ہو سکتا ہے پتا ہو یا نہ ہو کہ میرا ایک ٹیکنالوجی کا چینل ہے جس میں میں موبائل ٹرکس انٹرنیٹ ٹرکس اور بہت زیادہ امپورٹن ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو وہاں بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا جو کہ اردو میں ویڈیوز ہوتی ہے اور میرا یہی مقصد ہے انٹرنیٹ پہ آنے کے جو میں ٹیک میں آگے بڑھ سکو تو آپ تمام ویور سے ایک ریکویسٹ ہے فیلحال آپ دیکھ سکتے کہ میرا چینل پہ بارہ سو پاج سبسکرائبر ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کتنے لوگ میرے نئے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو وہاں روزانہ نیا کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت اچھا کانٹنٹ وہاں پہ آپ کو ملے گا اور آپ وہاں پہ موبائل ٹرکس انٹرنیٹ بہت زیادہ کچھ آپ سیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے تو ڈسکرپشن میں بھی آپ کو میرے چینل کا لنک جو ہے وہ دے رہا ہوں اور پہلے کمنٹ میں بھی آپ کو میرے چینل کا لنک جو ہے وہ مل جائے گا تو فٹا فٹ سے جا کے اس کو سبسکرائب کر لو تو دوستو بات کرنے والے ہیں جوازات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے اب اگر آپ فیملی وزٹ ویزا کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اپشر کے ذریعے آپ فیملی وزٹ ویزا کو جو ہے ایکسٹینڈ کرنا اگر آپ چاہ رہے تو آپ کیلئے ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ بلکل لازمی قرار دیا گیا ہے اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے ہی ہیلتھ انشورنس ہے تو ان کا کیا ہوگا تو اس سلسلے میں بھی جوازات نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیلت انشورنس نہیں ہے تو آپ تجدید نہیں کرا سکتے لیکن اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے تو تب ہی بھی آپ کو اس کی تجدید جو ہے وہ کرانا ہوگی اب جوازات نے مزید اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر آپ کا فیملی وزٹ ویزا میں سات دنیا سے کم بھی رہتے ہیں تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جمعیات ہے وہ ایک سو اسی دن ہے جیسا کہ سوریا ہو گیا کچھ وغیرہ کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلدش نیپال ان کے لیے فیملی وزٹ ویزا کی جو دیوریشن ہے جو میعاد ہے وہ صرف ایک سو اسی دن ہے اس سے زیادہ آپ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے تو یہ نئے شرط جو ہے اس میں ایڈ کی گئی ہے کہ آپ کے لیے والد ہیلت انشورنس کا ہونا ضروری ہے تب ہی آپ فیملی وزٹ ویزا کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے سے ہو تو آپ کو اس کے ریڈیو کرنا ہوگا اس کی تجدید کرنی ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ میرا چینل سائل ٹی وی کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا فٹ اپ فٹ سے جائیے اگر ڈسکرپشن میں بھی لنگ موجود ہے اور پہلے کمنٹ میں بھی لنگ موجود ہے فٹ اپ فٹ سے جا کے سبسکرائب کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے ایک ریڈیو کے ساتھ اللہ حافظ